ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے یہاں پہلے وہ ہولی ووڈ سے شروع ہوتا ہے پھر بولی ووڈ جاتا ہے پھر بولی ووڈ سے یہاں آ جاتا ہے ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پرموٹ ہو رہا ہے میں اسی یہ چاہتا ہوں کہ پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو کہ فرق کیا ہمارے میں کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے تو اس میں بھی رومینس ہے اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں اور بدقسمتی سے جو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بولی ووڈ سے بولی ووڈ میں بھی کبھی آج سے تیس چالی سال پہلے آپ کبھی اس طرح کی فاشی نہیں دیکھتے تھے اب وہ اتنا گھند آگیا ہے جو مغربی جو ہولی ووڈ کی جو سب سے بہترین چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہیں لیکن وہ نہیں دکھائی جو کہ ان کے معاشرے کی طاقت ہے تو اس کا بڑا برا اثر ہمارے بچوں پر پڑھ رہا ہے اور اس کا بڑا برا اثر سکولوں کے پر پڑھ رہا ہے ڈرگ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے ہماری سیکس کرائمز بڑھ رہی ہیں بچوں کے خلاف کرائمز بڑھ رہی ہیں جب آپ یہ معاشرے میں اس طرح کی فاشی پھلاتے ہیں تو میں یہ جا رہا ہوں کہ ایک مختلف کلچر دکھایا ہے جو کہ جو لوگوں کو بتائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک طرز زندگی تھی ہے کلچر تھا ایک ویلیوز تھے کیونکہ وہ یہ ڈریکٹلی امپیٹ کرتا ہے فیملی سسٹم کو یاد رکھیں معاشرے کے اندر جیسی فاشی بڑھتی جاتی ہے فیملی سسٹم گرتا جاتا ہے جب میں برطانیہ میں پہلی دفعہ گیا تھا اٹھاران سال کی اوپر میں تو ایک طلاق ہوتی تھی ہر چودہ شادیوں میں ایک طلاق ہر چودہ شادیوں میں اب جب میں پچھلے آٹھ دس سالوں میں ہر ایک ہر دس شادیوں میں چھے یا سات اطلاق ہو جاتی ہیں تو یہ ڈریکٹ امپیکٹ ہے کہ جیسے جیسے یہ فاشی بڑھتی گئی وہ ڈریکٹ پریشر پڑھا ہے فیملی سسٹم پہ اور اسلام کا سارا کلچری یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا تھا فیملی سسٹم یہ جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہمارے کلچر میں یہ جو موڈسٹی یعنی یہ ایک یہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرنا اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنے فیملی سسٹم پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمارا انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو ان کی جو مغربی الیٹ ہے اس کے اندر فیملی سسٹم بھی ٹوٹتا جا رہا ہے جیسے مغرب تو ایک تو یہ وجہ ہے ایک اور بھی ہے دیکھیں سوفی کے اوپر یونس یونس امیر وہ بھی ترک ہے وہ اس کی وہ نیکس ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے اچھا جی میں دوسری چیز آپ کو دیکھیں میں نے پاکستان کے میڈیا کو ایوالو کرتے دیکھے آپ نے دیکھا ہے اس کو کہ کیسے یہ چینج ہوتا گیا پہلے ہوتا تھا صرف پی ٹی بی اور میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے جب جنرل مشرف کی آئی کب منت تو ہم نے بڑا کہا کہ ان کو کہ باقی ٹی وی چیلنز کو آنا ہے اس سے پہلے یہ صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو یہ دوزار دو تین چار میں شروع ہوئی باقی ٹی وی چیلنز اور ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے پہلے لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کرنٹ افیر پروگرامز میں بڑا کرنٹ افیر پروگرامز ایسے نہیں شروع ہوئے شروع ہوئے ایسے کہ واقعی ایک اس میں سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا ڈیفرن موقف کی سمجھ آتی تھی اچھا یہ پارٹی کا یہ موقف ہے اپوزیشن کا یہ ہے گربن کا یہ ہے بڑا اچھا شروع ہوا ایسے اور اس میں کئی انکرز ایک دم بڑے اوپر آ گئے جتنے وہ جتنے وہ اچھے کرتے تھے تو وہ اوپر آنے شروع ہو گئے پھر ہوا کیا یہ چلتا گیا اگر آپ دیکھیں ان کی ریٹنگز ٹی وی چیٹ شوز کی تو یہ بڑھتی گئی دوزار دستہ دوزار گیارانتہ کی ٹی وی چینلز کی جو کرنی فارم بڑھتی گئی اور یہ بڑھتا گیا اور یہ آخر میں یہ وہ سٹیج آ گئی کہ جو چیٹ شوز کی جو لوگ دیکھتے تھے لوگوں کے لئے بے معنی ہو گئے چیٹ شوز وہ کیوں ہو گئی کیونکہ وہاں تو صرف ایک بزار لا گیا وہ اس کو برا کہے کوئی اس کو برا کہے پیچ میں جو اصل جو لوگ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ کم ہونی شروع ہو گئی تو آپ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی سنتے ہیں کیونکہ لوگ انفرمیشن چاہتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چیٹ شوز میں ایک دوسرے کے شور بچا ہوا ہے برا بھلا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بیچ میں سے نکلتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اصل میں تو لوگ جو سچ لوگ ڈھوننا چاہتے ہیں وہ چھپ جاتا ہے تو آپ سب کے لیے دیکھیں میرا جو زندگی کا ایکسپیرنس ہے وہ یہ کہ اللہ الحق ہے جو سچ آنا وہ چھپتا نہیں ہے زیادہ دیر آپ کسی کو پیسے بھی دے دیں آپ میڈیا کو بھی کھلا دیں لیکن جو جو عوام ہیں وہ آخر میں وہ سچ ڈھونے گی آپ کبھی بھی کوئی کسی میڈیا آنر کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو عزت دے گا یا کسی کو ذلت دے گا یہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے یہ کبھی کوئی انسان کسی کو نہ ظلیل کر سکتا نہ اس کو عزت دے سکتا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو سارے امیر لوگ عزت دار ہو جاتے اور غریب لوگ ظلیل ہو جاتے ایسا ہے لیکن اس لیے کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور وہ دیتا ہے وہ لوگ جو ہرائے حق پہ ہوتے تو آپ کے لیے جو سب سے بڑا ایڈوائز میرا یہ میں نے اینکرز کو اوپر جاتے اور نیچے آتے دیکھے کتنے اینکرز کو میں نے دیکھا اس میں دو چیزیں ان کے راستے میں آئے زوال میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جو اینکر اپنی میں اور اپنی آنا کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بڑا بنا کہ وہ لوگوں کے سامنے حقائق پیش کرتا ہے وہ ایک ایسی ہیلڈی ڈیبیٹ کرتا ہے جسے عوام عوام میں زیادہ شعور پیدا ہو وہ جو اپنی ذات کے اوپر آ جاتا ہے کہ اچھا میں فیصلہ کروں گا یہ اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا جب اینکر کے اندر یہ آ جائے یہ تکبر آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ اینکر اب نیچے چلا جائے گا اور آپ کے سامنے بڑے اینکر اوپر سے نیچے آئے ہیں اور دوسری چیز جو اینکر جو جب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ غلطیاں بھی کرے گا لیکن یہ ہے سچا آدمی یہ ہے قوم کے لیے بات کرے گا یہ رائے حق پر کھڑا ہوگا تب تک لوگ ہمیشہ اس کو سنیں گے اس کا گراف اوپر جائے گا جب ان کو یہ ہو گیا نا اور کئی ایسے اینکرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کی کریڈبلیٹی گئی کہ جی لوگوں نے اس کا اچھا جی یہ تو یہ جو بات کر رہا ہے اس میں تو جب اس کی تین چار چیزیں پروو ہو جائیں کہ یہ اس نے سچ نہیں بولایا اس نے مس لیڈ کیا لوگوں کو غلط رات تو اس کے جب کریڈبلیٹی جاتی ہے آپ یہ سمجھائیں کہ اینکر کا پھر گراف نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو جو آپ کے لیے اچھا لوگ بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا یہ اچھا گورنمنٹ اگر سچ بولے گی تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا اپوزیشن بولی کی اپوزیشن کے ساتھ ہوگا جب لوگوں کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے نا کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا لوگ اس کو ووچ کریں گے وہ اپنین میکر بن جائے گا اس کی رائے امپورٹنٹ ہو جائے گی جس کو اپنین میکر کہتے ہیں لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ فرمائشی یا یہ کسی سے کوئی پیسہ ملا یا کچھ اس کی وجہ سے کچھ کر رہا ہے آٹومیٹکلی وہ نیچے آ جاتا ہے اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ یہ آنگے ہیں اور یہ بڑی اچھی آپ اپورچونٹی ہے دیکھیں ہر دور میں اللہ اپورچونٹیز دیتا ہے اب یہ آپ کو اپورچونٹی مل گئی یوٹیوب میں یہ بڑا اچھا ہے لوگ اپنی اس پر کریئر بنا سکتے ہیں اور یہ بھی چینج ہوتا ہے اچھا اتنی تیزی سے سوشل میڈیا چینج ہو رہا ہے اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ جو سب سے پہلے پارٹی جس نے سوشل میڈیا کو اپنایا تھا وہ تحریک انصاف تھی اس سے پہلے کسی کو نہیں سمجھ دی سوشل میڈیا کی تو ہم سب سے پہلے یہ فیصل سب سے زیادہ ڈاکٹر الوی ہم نے اپنی یہ شروع کی اپنے میمبرز بنائے تو تب تک کسی کو پرانی پارٹیز کو سمجھ نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ایک ایک طاقت بن کے اوپر ہے تو اب تو یہ اور آگے چلا گیا اور یہ پھر چینج بھی ہوتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ میڈیا بھی بدلتا جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ فیس بک سے اب یہ یوٹیوب کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور اس طرح چینج ہوتا جائے گا اور پھر ووٹس ایپ گروپ بن گئے ہیں اور نئی چیزیں آتی رہیں گے تو جو جو ایک انسان یا معاشرہ یا ادارہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے to stay ahead of the curve to stay ahead of the curve یعنی جو بھی آگے کا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو پہلے دیکھتا ہے کہ اب ادھر جا رہا ہے تو وہ وہ ٹائم کے ساتھ آگے آگے جاتا ہے ٹائم سے پہلے چیزیں سپورٹ کر لیتا ہے وہ ہی دنیا میں آگے جاتے ہیں جس طرح یہ سارے سیلیکون بیلی میں یہ جائنٹس بن گئے ینگ لڑکے دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ ہے وہ جو مارک زکربر ینگ لڑکے تو یہ اپرچونٹیز کبھی دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں تھی یہ جو اب اپرچونٹیز آ رہی ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے لیکن میں یہ پھر سے آپ کو اپرسائز کروں گا لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ عوام دیکھ لیتے ہیں کہ کون رائے حق پہ ہے آج نہیں تھوڑی دیر کے لیے لوگ وہ ایک اپرائیم لنکن کی سینگ ہے بڑی اچھی سینگ ہے کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور سارا واحد صرف اب تھوڑے سے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا واحد کوئی بھی آج تک سارے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اللہ حق ہے اور یہ جو کرونا ہے یہ یاد رکھیں بہت بڑا امتحان اللہ نے ہمیں نہیں پاکستان ہی نہیں ساری دنیا پہ بہت بڑا امتحان دی ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہندوستان کے لیے بنگلہ دیش کے لیے ساؤتھ ایفرکا ایفرکا کے اندر ملک ہیں جہدر غربت ہے جہدر وہاں بھی کچھی عبادیہ ہیں ادھر ایک بالکل مختلف امتحان ہے بنسبت یورپ چائنہ امریکہ وہ بالکل مختلف چیلنجز ہیں تو اس لیے اس کے اندر جو ہمارا ملک نکلے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس امتحان میں سب ہم امتحان میں شرکت کریں ہماری پوری کوشش ہے کہ سب جو جو لوگ ٹاؤن کی وجہ سے بچارہ ہمارا جو کمزور طبقہ اس وقت مشکلوں میں پڑ گئے ہیں کبھی بھی ایسی بیروزگاری نہیں تھی اور امریکہ میں بیروزگاری کا مطلب بھی کچھ اور ہے کیونکہ وہاں تو بیروزگار ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے سوشل سیکیورٹی میں اس کو حکومت پیسے دینا شروع کر دیتی ہے سب ریجسٹرڈ ہے ہمارا اس پجتر اسی فیصد جو ڈیلی جو دھیاڑی دار ہے وہ جو بیروزگار ہوتا ہے تو اس کی تو کسی کے پاس ریجسٹریشن ہے ہی نہیں کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے وہ جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے اس کی دھیاڑی پہ وہ اس کی فیبلی ڈیپینڈ کرتی ہے بچے اس کی بیوی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جا کے کھانا لے کے آئے یا پیسے ہوں تو ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا یعنی شادیاں کالیجز یوریورسٹیز میچز وغیرہ جدر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ تو بند کر دینے چاہیے تھے لیکن ہمیں ایک کاروبار نہیں بند کرنا چاہیے تھا اس میں سوچ سمجھ کے کاروبار کے اندر مثلا دکانے بھی ہم ایک دو تین دکانے چھوڑ کے ان کو کھول دیتے اور پھر بار یعنی روٹیٹ کرتے تھے تاکہ روزگار چلتا رہتا یہ چھاپڑی والے ہیں ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک دم جو سب کچھ بند ہو گیا اس سے ہمارے جیسے معاشرے میں بڑی مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں تو اب ہم سیلیکٹیو کھول رہے ہیں کنسٹرکشن کھول رہے ہیں کاروبار کھول رہے ہیں لیکن اس کو کھلتے کھلتے بھی ٹائم لگے گا اور تب تک بڑی مشکلات میں لوگ جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ احساس کیش پروگرام سے اور اور بھی پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن سب سے پہلے تو آج کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کب کابو میں آئے گی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو جو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کے ساتھ گزارہ اب ہم کیسے کریں گے کرونا بھی ہو اس کو بھی روکیں لیکن ہمارا کاروبار بھی چلتا رہا ہے تاکہ ہمارے بجارے لوگ بھوکے نہ ماریں تو ہمارے لئے اب سب سے بڑا یہ چیلنج ہے اس کے لئے ایک بڑا اچھا ہے ایک ٹریک اور ٹرین سسٹم وہ ہم نے اب ساری ساری ایجنسیز بیٹھیں ہماری سارے ادارے بیٹھیں ہم نے ایک سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے نکالا ہے جن کو انفیکشن ہے پھر ان کو ہم ٹریک کر کے پھر ان کی پورا بنائیں گے کہ وہ کن کن سے مل رہے ہیں یعنی جو طریقہ ہوگا کہ بجائے سارا بائیس کلوڑ کا ملک بند کر دیں ہم ادھر کانسنٹریٹ کریں جدر جدر ہم سمجھتے ہیں کہ اب کلسٹر بن رہے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے کورنٹائن کریں تاکہ وہ پھیل نہ سکیں اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی کرتے ہیں اگر ہم سارا ملک بند کر دیتے ہیں یہاں بھوکے مریں گے لوگ لیکن اگر ہم پوری طرح کھول دیتے ہیں تو کورونا پھیلنے کا ڈر ہے تو اس لیے بیچ کا نظام یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی آگے بڑھیں گے جو ہر کرائیسس ہوتا ہے اس میں اللہ نے ایک ایسا نظام بنائے ہوا ہے کہ اس میں اگر انسان اپنا عقل استعمال کرے تو اس میں موقع بھی بڑے مل جاتے ہیں اور کرائیسس کے اندر کئی کئی بڑی زبردست چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے ایک انگریزی کا فریز ہے جب اب فس جاتے ہیں تو اللہ نے ہمارے میں اتنی صلاحیتیں دینیاں کہ اگر ہم اپنا ذہن استعمال کریں تو اس میں سے راستہ نکلاتے ہیں تو اس میں سے ایک یہ راستہ ہے کہ یہ جو ٹیلی ایڈوکیشن ہے دوسرا ہے ٹیلی میڈیسن کہ ہم سب تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم ٹیلی ویژن کے زیادہ ریموٹ علاقوں میں لوگ ٹی وی کے اوپر سامنے آئے یہ ٹکنالوجی بڑھ چکی ہے تاکہ یہاں بھی ڈاکٹر بیٹا بیٹا ادھر ان کو اپنین دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یہ آپ یہ کریں جو بھی اور یہ جو سکولوں کا نظام کیونکہ ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں تو یہ ٹیلی ایڈوکیشن کے ذریعے ہم کئی ان علاقوں میں پہنچے جدر ہمارے ٹیچری نہیں ہے یا نہیں جاتے یا جب تک ٹیچر نہیں جاتے تو تب تک بچوں تک پہنچ سکیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں اور بھی میرے خیال پہ ہم اب نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو دیکھتے وائرس کو دیکھتے ہوئے کیسے اب ہم اور چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ملک بھی چلاتے رہے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے رہے ہیں یہ کرونا کا بھی کوئی امداد کئی باہر سے ریپل رہے ہیں یہ ذہن میں ڈالیں صرف ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں ساری دنیا کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری جو ریمٹنسز آنی تھی جو ہمارے پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے تھے وہ گر گئے ہیں تو انہوں نے جو ہم نے کرزے دینے تھے پرانے کرزے لیے ہوئے تھے ان کی جو قسطیں دینی تھی اس قسطوں میں ریایت ملی ہے سو امداد کوئی نہیں آئی امداد اس لیے تو اس لیے تو ہم اپنے لوگوں سے پیسے کٹے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار شروع ہو تاکہ ہماری کوئی کلیکشن ہو کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی گر گئی ہے اوکی جی تینکیو